اسلام علیکم بیوار کیا حال چال رہے ہیں خرید سے ہیں ٹھیک ٹھا گئے ہیں ہم آج آپ کو چھت کے متعلق کچھ بتانے والے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری چھت کی بھرائی ہو رہی ہے اور ہماری یہ محصہ لوگ اس کو لیول کر رہے ہیں اور چھت کا مثالہ جو ہم لگا رہے ہیں سب سے زیادہ نرم ہونا چاہیے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا نرم مال آ رہا ہے ہمارا اور چھت کا مال اتنا نرم ہونا چاہیے کہ چھت کا سریعہ جو ہے نا وہ اس کے نیچے اوپر مال آ جائے تاکہ فل مضبوطی ہو سکے چھت کی چھت کی مضبوطی کرنے کے لیے مال کی کنڈیشن اچھی ہونی چاہیے اور بنا وقفہ کے چھت کی بھرائی کرنی چاہیے اور چھت کی بھرائی میکسیمم چھینچ ہونی چاہیے چھینچ سے کم نہیں ہونی چاہیے اور ویسے بھی تقریباً اس میں پانچ انچ والا الیکٹریک گلاس لگا جاتا ہے جس کے اوپر بجری کا ہونا یا مثالہ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس سے وہ اوپر والی تپے سے بھی خیدہ ہوگا جب گلاس کے اوپر بجری ہوگی اور مال ہمارا اسی طرح نرام ہونا چاہیے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹوٹل پھٹے بغیرہ بھی لگانا چاہیے تاکہ کسی پیپ کے اوپر ریڈی نہ چل لئے تاکہ کوئی پیپ کریک نہ ہو اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کی ٹھیکنس بھی بتائیں گے اور مقدار بھی بتائیں گے اور یہ سامنے مکسنگ کر کے لیفٹ مشین میں ڈال رہے ہیں ہمارے لیبر ورک لوگ اور یہ اس کی مدد سے اوپر آئے گا اور ہمارے چھات کی بھرائی ہوگی یہ سامنے کریش ڈال رہی ہے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے چینل سبسکرائب کریں ڈائک کریں کمیٹس کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقا